موسیقی میں ملتمیس ہوں اس محفل کو سجانے میں بہت اہم مقام کئی روز سے مسلسل رابطوں میں بہت محنت کی ان کا شیر جب بھی چاہا کہ کروں تر کے تعلق تجھ سے جب بھی چاہا کہ کروں تر کے تعلق تجھ سے زندگی تجھ سے کوئی کام نکل آتا ہے پروفیسر زیا شاہد ایک غزل کی چلنشار سہرہ کو بھی میں نے دریا لکھا تھا سہرہ کو بھی میں نے دریا لکھا تھا عشق میں تیرے جانے کیا کیا لکھا تھا دل کی دھڑکن کانوں تک آپ پہنچی تھی دل کی دھڑکن کانوں تک آپ پہنچی تھی جب اس دل پر نام تمہارا لکھا تھا دل کی دھڑکن کانوں تک آپ پہنچی تھی جب اس دل پر نام تمہارا لکھا تھا جب اس دل پر نام تمہارا لکھا تھا شہر دیکھئے ہیں کہ لاش کی جیب سے ایک پرچی بھی نکلی تھی لاش کی جیب سے ایک پرچی بھی نکلی تھی جس میں چوڑی کنگن گجرہ لکھا تھا لاش کی جیب سے ایک پرچی بھی نکلی تھی لاش کی جیب سے ایک پرچی بھی نکلی تھی جس میں چوڑی کنگن گجرہ لکھا تھا لاش کی جیب سے ایک پرچی بھی نکلی تھی لاش کی جیب سے ایک پرچی بھی نکلی تھی جس میں چوڑی کنگن گجرہ لکھا تھا مجھ میں جانے کتنے سہرہ اُترے تھے مجھ میں جانے کتنے سہرا اترے تھے جس دن میں نے خود کو دلیا لکھا تھا مجھ میں جانے کتنے سہرا اترے تھے مجھ میں جانے کتنے سہرا اترے تھے جس دن میں نے خود کو دلیا لکھا تھا جس دن میں نے خود کو دلیا لکھا تھا اور چند اشار ہاتھ سینے پہ دھر کے روئے ہم ہاتھ سینے پہ دھر کے روئے ہم تجھ پہ احسان کر کے روئے ہم تجھ پہ احسان کر کے روئے ہم شہر دیکھئے کہ بن کے خوشبو ہمیں بکھرنا تھا بن کے خوشبو ہمیں بکھرنا تھا بن کے خوشبو بکھر کے روئے ہم بن کے خوشبو ہمیں بکھرنا تھا پن کے خوشبو بکھر کے روئے ہم پھر تیری بات ہم کو یاد آئی پھر تیری بات ہم کو یاد آئی پھر تیری بات کر کے روئے ہم پھر تیری بات کر کے روئے ہم جس گلی میں گزر گیا بچپن اس گلی سے گزر کے روئے ہم جس گلی میں گزر گیا بچپن اس گلی سے گزر کے روئے ہم جس گلی میں گزر گیا بچپن اس گلی سے گزر کے روئے ہم کیا بتائیں زیاد دمِ رخصت یاد کس کس کو کر کے روئے ہم کیا بتائیں زیاد دمِ رخصت یاد کس کس کو کر کے روئے ہم ہاتھ سینے پہ دھر کے روئے ہم تجھ پہ احسان کر کے روئے ہم پہنچ کیا کہنے زیاد شاہد اپنا خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے موسیقی